دوستو کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس کے پرانے سے پرانے کھلاڑیوں کو نہ کوئی بھول پایا ہے اور نہ ہی کوئی بھول پائے گا جیسے سچن ٹنڈولکر، راحل ڈریوٹ اور وریندر سہواگ لیکن آج ہم بات کریں گے انڈیا کے جانے مانے فارمر کرکٹر کی زندگی کے بارے میں یہ کرکٹر اپنے سمائے کے فاسٹ بولر اور ایک گریٹسٹ آل راؤنڈر تھے اور ساتھی ساتھ یہ اپنے سمائے کے سب سے گریٹ کیپٹن مانے جاتے تھے جی دوستو آج ہم بات کریں گے کپل دیو کی زندگی کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کپل دیو کے فین ہیں تو شڑے کر دو لائک تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کپل دیو کا فول نیم کپل دیو راملاج نکھنج ہے اور ان کا نک نیم ہریانہ ہریکین اور کیڈی ہے ان کا جنم 6 جنوری 1960 کو چندگڑ میں ہوا اور ابھی ان کی عمر 62 سال ہے کپل دیو نے اپنی ایجوکیشن ڈیو سکول چندگڑ سے کی اور انہیں سکول لائف سے ہی کرکٹ کھیلنا بہت پسند تھا اور سکول ٹائم سے ہی وہ کرکٹ کی ٹریننگ لیا کرتے تھے اور انہوں نے دیش پریم آزاد کو جوائن کیا 1981 میں جو کہ ایک جانے مانے کرکٹر اور کوچ تھے اس سمائے کے دیش پریم آزاد نے ہی کپل دیو کو کرکٹ کے بارے میں سب کچھ سکھایا کپل پیشے سے کرکٹر اور بینزمن ہے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں کپل دیو کے کیریئر کے بارے میں انہوں نے اپنا کیریئر ڈومیسٹک میچز سے شروع کیا ان کی پہلی میچ 1975 میں ہوئی پنجاب کے خلاف اور یہ ہریانہ کی ٹیم میں تھے اور ان کی ٹیم یہ میچ جیت گئی اس کے بعد ایسے ہی کافی ڈومیسٹک میچز جیتنے کے بعد انہوں نے اپنا انٹرنیشنل کیریئر شروع کر دیا فیصل آباد میں ہوا پاکستان کے خلاف اور 1983 میں کپل دیو نے پہلی بار بھارت کو ورلڈ کپ جتوایا اپنی کیپٹنسی کے انڈر کپل نے اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران بہت سے ریکارڈز بنائے اور کچھ ریکارڈز اب تک کوئی بھی توڑ نہیں پایا ان کے انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنائے تھا وکٹس کا ٹیسٹ میچ میں ٹیسٹس اور اوڈی آئے کرکٹ میچز میں بھی یہ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھے یہ پہلے کرکٹ ہیں جنہوں نے دو سو اوڈی آئے وکٹس لی یہ ہسٹری کے پہلے کھلاڑی ہیں جنہوں نے چار سو سے زیادہ وکٹس اور پانچ ہزار سے زیادہ رنس لی ٹیسٹ میچز میں کپل کینی کامیابیں اور لگن کی وجہ سے یہ کرکٹ کی ہسٹری کے گریٹسٹ آل راؤنڈر بنے اس کے بعد یہ نیشنل کرکٹ کوج بھی رہ چکے ہیں سال 1999 اور 2000 میں اور یہ سکسیسول کرکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سکسیسول بزنسمن بھی ہیں اور ترہ ترہ کے بزنسز کرتے رہتے ہیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں ان کے ایوارڈز اور اچیومنٹس کے بارے میں 1979 اور 1980 میں کو ارجنا ایوارڈ سے نوازا گیا تھا 1982 میں کو پدمشری ایوارڈ دیا گیا 1983 میں کپل کو ویٹسن کرکٹر آف دے ایئر کا ایوارڈ ملا 1991 میں کو پدمموشن ایوارڈ سے نوازا گیا 2010 میں کو آئی سی سی کرکٹ ہال آف فیم کا ایوارڈ ملا 2013 میں ان کو The 25 Greatest Global Living Legends in India بائی انڈی ٹی وی کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اس کے ساتھ ساتھ ان کے کرکٹ کی زندگی پر بھی فلم بنائی جا رہی ہے جس کے ڈائریکٹر کبیر خان ہے اور کپل دیو کا رول رنویر سنگھ کریں گے اب چلیے دو بات کر لیتے ہیں ان کے فیملی کے بارے میں ان کی ماں کا نام راج کماری لاجونتی ہے کپل دیو کے دو بھائی ہیں جن کے نام رمیش نکھنج اور بھوشن نکھنج ہے کپل دیو کی بیوی کا نام رومی بھاٹیا ہے کپل دیو کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے آمیہ دیو اب چلیے دو بات کر لیتے ہیں کپل دیو کی انکم کے بارے میں کپل دیو کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس مین بھی ہیں ان کی یہ لئے انکم 12 کروڑ روپے ہے جو کہ بہت سے جگہوں سے جنریٹ ہوتی ہے جیسے کہ ان کی لائٹننگ کمپنی ہے دیو مسکو لائٹنگ پرائیوٹ لیمیٹیڈ اس کے علاوہ ان کے 5% شیئرز ہیں زی کوم الیکٹرونکس میں صرف یہی نئے ان کے ریسٹرانٹس اور ہٹیلز بھی ہیں چندیگرڈ میں ان سب چیزوں سے کپل دیو کی ہر سال انکم ہوتی ہے اب چلیے دوزو بات کر لیتے ہیں ان کی نیٹورٹ کے بارے میں ان کی اس سمائے نیٹورٹ 30 ملین یوڈ ڈالرز ہے جو کی روپیز کے حساب سے بنتے ہیں 470 کروڑ روپے اب چلیے دوزو آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں کپل دیو کا ایک لیکچوریوس گھر چندیگرڈ میں ہے جہاں وہ اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کوئی جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلیے دوزو بات کر لیتے ہیں ان کی کاز کلیکشن کے بارے میں کپل دیو کے پاس ایک فورڈور پوشے پینمرا سیڈان ہے جس کی کیمازہ 4.5 کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ای کلاس مرسیڈیز بینز ہے جس کی پریز 80 لاکھ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک مرسیڈیز جی ایل ایس 350 ڈی ہے جس کی پریز 1 کروڑ ساٹھ لاکھ روپے اور ان کے پاس ایک ٹویٹر فارچونر بھی ہے جس کی کیمازہ 40 لاکھ روپے تو دوستو یہ تھی بھارت کی اگر آپ کپل کے فین ہیں تو سیڈیو کو دو لائک اور ہمیں کمنٹ کر کے بداو نیکس ویڈیو کس کرکٹر پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ موسیقی